اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آلیں ایوپ کہ آپ کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی آج کافی بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں گست پیپر بتا دوں تو میں نے کچھ ورکنگ کی ہے اور سیف گست میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹوپکس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو می جون اور اکتوبر نیمبر میں آگئے ہیں پاک سٹیڈیز پیپر ون کے تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو جو کمپلسی کوسٹن ہے ایوپ ہان سے ریلیٹیڈ وہ آگیا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹین فورٹی سے فورٹی سیون تک کا کوسٹن آگیا ہے جو ٹائم لائن کا تھا کہ وچ ایونٹ واس موسٹ امپورٹن پھر ہم دیکھیں تو اسی پیپر میں وار آف انڈیپنڈنٹس سرسی ادمت ہان یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی میں بات کروں پھر نائنٹین سیرو نائنٹین نائنٹین مولیمینٹو ریفارم سے مانٹ فورڈ ریفارم یہ بھی ٹائم لائن کا کوسٹن آگیا ہے آل انڈیا مسلم لیگ سے ریلیٹیڈ بھی فورٹین مارکس کا کوسٹن آگیا پھر ظلفکار علی بھٹو راؤن ٹیبل کانفرنسز یو ایس ایس آسار کے ساتھ ریلیشن بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن یہ وہ ٹوپکس ہیں جو آلریڈی آگئے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں میجون اور اکتوبر نومبر تو موسٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوپکس ریپیٹ نہیں ہوتے تو پرابلم آتا ہے فورٹین مارکس یا ٹین مارکس سے کوسٹن کے اندر اب یہ ٹوپکس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آتی ہوں گے کوئی اس میں کوئی اتنا عیشو نہیں ہے یہ سب سے جو ایزیس ٹوپکس تھے وہ آگئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹوپکس آپ کو پرائیورٹی کے اوپر آنے چاہیے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں جو سیکشن ون ہے تو اس میں ریلیجیس تھنکر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے فورٹین مارکس سیون مارکس اس میں سے آ سکتے کیونکہ یہ ٹوپکس میں نہیں آیا اس میں سے کوسٹن پھر موگلز کا جو ڈیکلائن ہے اور وہ بھی ایزی ہے اس میں آپ کو سیون ایر جو اس کے ریزن سے ڈیکلائن کے وہ آتے ہوں گے وہ ایمپورٹنٹ ہے پھر برٹیش ایکسپنشن بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے اس میں ٹائم لائن کا کوسٹن بنتا ہے کہ 1750 سے 1850 یا 1773 سے 1850 یا 1784 جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے وہاں سے 1856 تو کوئی بھی ٹائم لائن دی جا سکتی ہے اور ایک چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو mostly یہ ہے کہ اب کوسٹن کا جو پیٹن تھوڑا سا چینج ہو رہے ہیں to what extent بھی پوچھا جاتے ہیں اور sometimes ورڈنگ چینج ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے کنسپس کلیر ہیں تو تو more or less وہی ہوتا ہے کونٹنٹ آپ نے صرف ریفر کرنا ہوتا ہے بار بار کہ یہ ایونٹ کس طرح سے کوسٹن کی فیور میں جاتا ہے یا اس کے اگینٹ جاتا ہے لینگوڈجز سے نہیں پوچھا گیا کوسٹن تو لینگوڈجز کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے ڈیولپمنٹ بھی لینگوڈج کی اور پروموشن بھی کہ 1947 سے 99 کے اندر پروموشن کس طرح سے ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ ورک ہے جیسے کوئی پی ایش ڈیز ہو رہی ہیں تو تھیسز لکھے جا رہے ہیں پروموشن تو آپ کو پتا ہے جو ایڈویٹیسمنٹ ہوتی ہے ریڈیو ٹی وی یا جو مشاعرے ہوتے ہیں تو اوارڈز دیے جاتے ہیں جیسے پریزیڈنشل اوارڈز دیے جاتے ہیں میں گر پنجابی لینگوڈج کا کونٹر جیسے انور مسعود ہیں تو ان کے مشاعرے تھرواؤٹ پاکستان دیکھے جاتے ہیں تو یہ پروموشن ہوتی ہے یہ چیزیں آپ نے بڑا دیان سے دیکھنی ہے یہ تو ہمارا سیکشن ون تھا کہ جو ٹاپکس آپ نے پریوریٹی پر کرنے ہیں اب اگر سیکشن ٹو میں دیکھیں تو ٹائم لائن کا ایک ویسٹن ہے لکھناو پیکٹ سے جنہ کے فورٹین پوائنٹس تک نائنٹین سکسٹین سے نائنٹین ٹوائنٹی نائن یہ ایک ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے کہ لکھناو پیکٹ was the only beacon of hope between this time do you agree or disagree یہ کوسٹن آپ کو بہت اچھی طرح آنا چاہیے اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور کوسٹن ہے نائنٹین نائنٹین سے نائنٹین ٹوائنٹی تک کے جو ایونٹس تھے ان میں سے کون سی ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی چار پانچ جو جو مانٹ فورٹ ریفارم سے ہیں جو راولیٹ ایکٹ ہے پھر نون کو اپریشن موومنٹ ہے جلنے والا باگ کا جو میسکر تھا یہ ہے پھر خلافت موومنٹ ہے اور خلافت موومنٹ بھی ایزی ہے تو وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اس میں اس کے ساتھ سیکشن ٹو میں کانگریس رول آسان کوئسن ہے بٹ اس کا جو پوچھنے کا انداز ہوتا ہے کیمرج کا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے تو وہی ہے جو کانٹنٹ آپ نے پڑھا ہے 37 سے 39 کین پیٹوین تو کیسے کرنا ہے یہ کوسٹن دیکھ کے پتا چلے گا یہ یہاں سے کوسٹن ضرور آ سکتے ہیں جو حالات ہیں اور پھر ورڈ وار ٹو کے جو ایونٹس سے نائنٹین تھرٹی نائن سے فورٹی فائیو کی کون سی پولٹیکل دیولمنٹ ایمپورٹنٹ تھی ایک اور جو جنہ اقبال اور رحمت علی یہ جو تین پرسنیلٹیز ہیں ان میں سے یا تو جنہ کا ایکسکلوسیف کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ 1929 سے 47 تک کون سی ایمپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی جنہ کی وہ 14 پوائنٹس سے یا گند جنہ ٹاکس تھی یا الیکشن 1937 کے آنورڈز جو کمپیئن چلائی تھی جنہ نے تو یہ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ سیکشن ٹو کے اندر پھر چودری رحمت علی اور علامہ اقبال کا کمپیریزن کہ کس کی زیادہ کنٹریبیوشن ہیں یہ ٹاپکس سیکشن ٹو سے آپ کو بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دو یہ سارے پاکستان میری ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گے جو موسٹ امپورٹنٹ پاکستان کی ویڈیوز اسی پلی لسٹ کے اندر پھر سیکشن 3 اگر دیکھیں تو اس میں جو ٹریکی چیز عدلی پاکستان میں اسے کوئی پوچھا گیا پچھلے دو پیپرز کے اندر 1947 سے 58 کے ان بیوین وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان اور پاکستان کے جو دیفرنس تھے ان میں پولٹیکل دیفرنس بھی تھے ان اگر 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 دیفرنس تھے وہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے اندر شیخ مجیب کے پھر سکس پوئنٹ سے اس کے اندر آتے زیاؤ اللہ کا کوئسٹن ایک سال سے نہیں پوچھا گیا دونوں پیپرز کے اندر باقی آپ دیکھیں یوب خان کا بھی پوچھا گیا ضرفقار علی بھٹو کا پوچھا گیا اور بین نواز شریف کبھی نہیں پوچھا گیا تو وہ بھی آسان کوئسٹن ہے ایک اچھی ریڈنگ اس کو بھی آپ نے دینی ہے اور ایس پاکستان اور وست پاکستان کا جو دیفرنس ہیں جیسے لینگویج تھی یا پارلیمنٹ کے اندر سیٹس ہی بات ہوتی ہے یا جو پولٹیکل ان کے ایشیوز سے اکنامک تھے جن کو کہتے وہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم فارن ریلیشن کی بات کر رہے ہیں تو چار امپورٹنٹ چیزیں پہلا جو ورلڈ آگنیزیشن ان کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن کیسی رہیں یہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے پھر یونیٹی سٹیٹس چائنہ اینڈ اگر دیکھیں تو بہت کم آتا ہے لیکن پچھلے جو دونوں پیپرز آئے ہیں ان دونوں کے اندر ایک ایک پیپرز مارکس کے اندر سے بھی آئے ہیں تو یہ آپ کا جو پیپر ون ہے اس کا میں یہ بتا رہا ہم آپ کو یہ اچھی طرح سے پوائنٹ سے نوٹ کر لیں جو ٹوپکس ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے دیکھیں ان کے کوسٹن اچھی طرح سے پریپیر کریں اور ایک ریڈنگ آپ ضرور ان ٹوپکس کو دے دیں جو کہ ٹوینٹی ٹو کے اندر نہیں آئے اب اگر پیپر ٹو کی بات کریں تو پیپر ٹو میں کوئی گس نہیں تو باقی اب ٹوپکس کو مکس کر کے کیمریج پیپر بناتے اور وہ آپ کے کنسپٹ کے اوپر بیس کرتے اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ ہے جو میری ٹوینٹی منٹس کی ایک ویڈیو ہے اوور پاکستان کی جو ٹپاؤگریفی کلائمیٹ وہ ضرور دیکھئے گا تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک اچھا گیس ہوگا بس ویش اچھی طرح سے پریپیر کریں یہ ٹاپکس اگر پھر بھی کوئی 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 کنسر ہے تو پلیز ڈو رائیٹ می کمین سیکشن اللہ حافظ